بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ایم ڈاولیو لیکچرز پر آپ سب کو خوش آمدید بولتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں فیشریز ڈیپارٹمنٹ میں جو نیو آسامیہ آئی ہوئی ہے تو اس کا ایڈویٹ آزمیٹ آج ہم دیکھتے ہیں کون کون سے آسامیہ ہیں اور اپلائی کس طرح کریں گے تو یہ اشتہار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈیریکٹریڈ جنرل آف فیشریز اور نیچی آسامیہ لکھی ہے تو سب سے پہلے آسامی کا نام ہے ہیڈ آف فیشریز واشر جس کی بیسک پیس کیل ناؤ ہے اور آسامیوں کی تعداد دو ہے نمبر آف پوسٹ آگے ایج لکھی ہے اور اس کے لئے ایڈوکیشن کتنی چاہیے یعنی کالیفیکیشن کام از کم کالیفیکیشن سیکنڈ ڈیویزن انٹرمیڈیٹ سیکٹیفیکیٹ پری میڈیکل یعنی آپ لوگ کی ایف ای سی پری میڈیکل کمپلیٹ ہو تو پھر آپ لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو آگے دو میں سائل کوٹا لکھا ہے تو خائبر پختنخواہ اور مارچ جو ڈسٹک ہیں ان کے لئے ہے یہ پھر دوسرے نمبر پر فیشریز واشر جس کی بیسک پیسکیل ساتھ ہیں آگے آپ لوگ نمبر آف پوسٹ دیکھ سکتے ہو بیس ہیں ایج لکھی ہے پھر اس کے لئے بھی انٹرمیڈیٹ سیکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ اس کے لئے چاہیے یعنی میٹرک کم از کم اس کے لئے چاہیے پھر تیسرے نمبر پر لیبارٹری اسسٹنٹ ہے تو اس کی بی آپ لوگ یہ جو نمبر آف پوسٹ یہ کالیفیکیشن دیکھ سکتے ہو پھر فیڈ میل اپریٹر تو اس کی تعداد ایک ہے سامیوں کی اس کے لئے بھی کم از کم ایس ایس ای یعنی میٹرک کی سرٹیفیکیٹ چاہیے اور پھر پانچ نمبر پر الیکٹریشن کی ہے جس کی تعداد دو ہے آگے آپ لوگ ایج اور کالیفیکیشن دیکھ سکتے ہو الیکٹریشن کیلئے ڈی اے ای یعنی ڈیپلومہ آف ایس ایس ایٹو انجنیرنگ تو وہ بھی لازمی ہیں اس کے لئے آپ لوگ اس کے بغیر اپلائی نہیں کر چکتے پھر لاس نمبر پر موٹر بوٹ اپریٹر یا بوٹ میں ان کی اسامیوں کی تعداد دو ہے اور آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کام اسکم میٹرک اس کے لئے اشارت ہیں تو پھر نیچے ہم اس کے ترم انڈ کنڈیشن دیکھتے ہیں کچھ ہی دعایات دیئے ہیں تو آپ لوگ اپلائی کس طرح کروگے تو یہاں پر آپ لوگ سب سے پہلے یہاں پر جو لنک دیا ہے www.ats.organisation.pk تو یہاں سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو تو یہاں پر ای ٹی ایس ویب سائٹ سے آپ لوگ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کروگے اور اس کے ساتھ ہو 300 روپیز کا چالان فارم ہوگا وہ بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کروگے اور اس کو بینک میں جمع کروگے اور اسو اپلیکیشن فارم کو آپ لوگ فیل کروگے اور اس کے بعد آپ لوگ اس چالان فارم کو بھی پیسے جمع کروگے بینک میں ایچ بی آل یا بینک آل الحبیب میں اور پھر یہاں پہ جو ایڈریس دیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس پر آپ لوگ بھیج ہوگے اور اس کے ساتھ آپ لوگ سی این آئی سی اور پاسپورٹ سائز پیکچر جس کی بیک سائیڈ وائٹ ہو وہ بھی آپ لوگ اٹیج کروگے اس کے لئے کوئی ڈاکومنٹس وغیر آپ لوگ اس کے ساتھ نہیں بھیج ہوگے وہ آپ لوگ جب ٹیس دے دیں اس کے بعد اگر انٹرویو کے لئے سیلیکٹ ہو گئے تو وہاں پر آپ کے ڈاکومنٹس چیک کر جائیں گے تو اس طرح سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور اپنے ڈاکومنٹس پتے پر بیچ سکتے ہو موسیقی موسیقی موسیقی